السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح شاپی فائے میں آرڈر فلفل کر سکتے ہیں بہت سے لوگ مجھ سے یہ کوئیسٹن کر رہے تھے کہ سر ہمیں آرڈر فلفلمنٹ نہیں آتی شاپی فائے میں ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہم آرڈر کس طرح سے فلفل کریں اپنے آرڈر فلفلمنٹ کی طریقے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے لیے کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سپلائر پہ آپ کے بزنس پہ کہ آپ کون سا بزنس کر رہے ہیں کس طرح کا بزنس کر رہے ہیں اگر آپ ڈراب شپنگ کر رہے ہیں جیسا کہ جوئے میں ڈراب شپنگ کی جاتی ہے زمبیل کے ساتھ یا گرف ڈراب شپنگ کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں ڈراب شپنگ تو اس کے علیے یہ میتھڈ الگ ہوگا اگر آپ انٹرنیشنلی سی جے ڈراب شپنگ کے ساتھ drop shipping کر رہے ہیں تو اس کا method الگ ہوگا اور اگر آپ local e-commerce کر رہے ہیں اپنا تو اس کے لیے method الگ ہوگا دیکھیں Shopify میں جو methods ہوتے ہیں وہ تو similar ہی ہوں گے لیکن آپ کو different جگہوں سے data ملے گا جیسا کہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر zambil کے ساتھ drop shipping کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے اپنے orders کو fulfill کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اپنی ویب سائٹ پہ اپنے orders کو complete show کروا سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں orders والے section پہ آتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس دیکھیں آپ تو یہاں پہ کافی orders کی اوپر یہاں پہ cross لگاوا ہے یعنی کہ یہ order cancel ہوئی میں سارے unfulfilled ہیں یہ cancel ہو گئے ہیں avoided یہاں پہ آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ demo orders ہیں کچھ میں نے لگائے ہیں اور کچھ جو ہیں یہ ہمارے refund ہو چکے تھے کچھ ہمارے یہاں پہ order cancel ہو چکے تھے delivered نہیں ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے اور نیچے یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو fulfill نظر آ رہے ہیں یہ order ہمارے fulfill ہوئی میں تو یہ کس طرح سے ہوئی ہیں کس طرح سے order یہاں پہ show ہوتا ہے یا کس طرح سے ہم ان کو fulfill کر سکتے ہیں یا ہمارا جو order cancel ہوتا ہے انہیں کس طرح سے ان fulfill کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم وہ دیکھیں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایسی useful tips and tricks کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح order fulfill کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ demo orders جو ہے وہ لگا دیتا ہوں تاکہ ہمیں ہم انہیں fulfill کر سکیں یا unfulfill کر سکیں تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے orders لگانے ہوں گے میں demo orders جو ہے وہ create کر دیتا ہوں یہاں پہ orders create کرتا ہوں تو یہاں پہ کوئی بھی product میں choose کر کے اور اس کا order create کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے payment method جو ہے وہ co d select کر لینا ہے اگر آپ create کر رہے ہیں practice کے لیے تو یہ دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی order آتا ہے تو اس طرح کا کچھ آپ کے پاس نظر آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں no customer لکھا ہے کیونکہ ہم نے customer details نہیں ڈالی جب simply demo order کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں payment pending اور unfulfilled یہ دو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اسے unfulfill کرنا ہے یہ کس situation میں ہوتا ہے جب آپ کا order cancel ہو جاتا ہے جب order آپ کا receive نہیں کرتا customer COD کی بات کر رہا ہوں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے تب آپ نے اسے unfulfill کرنا ہے یعنی order cancel کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے اگر آپ زنبیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا کچھ dashboard ہوگا جب اس طرح کا dashboard ہوتا ہے تو آپ کو کچھ یہ tracking number دیتے ہیں tracking number آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ track کر سکتے ہیں کہ آپ کا order کس طرح کہاں پہ پہ پہنچا ہے یا اس کا status کہا ہے اس سے status آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ لکھا ہے undelivered یہاں پہ یعنی کہ یہ جو ہے یہ undelivered ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ cancel ہے تو ہم کیا کریں گے اپنے store پہ آ کے یہاں پہ click کریں گے اس اسی order پہ order پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ more action پہ آتے ہیں اور یہاں پہ cancel کے button پہ click کر دیتا ہے تو یہاں آپ reason بھی select کر سکتے ہیں کہ جو بھی reason ہے کس وجہ سے ہوا ہے تو اگر کچھ note ہے اسٹاف کی طرح سے تو وہ بھی یہاں پہ add کیا جاتا سکتے ہیں اور order کو cancel کر دیتے ہیں تو یہ order یہاں پہ ہمیں cancelled نظر آ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور archive بھی ہو گیا ہے تو ہم back چلے جاتے ہیں اور سیم اسی طرح یہ بھی order ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے اور اگر ہمیں fulfill کرنا ہے fulfill کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک demo order کر کے اور fulfill کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ fulfill order کس طرح سے کیا جاتا ہے جہاں پہ again ہم ایک order create کر دیتے ہیں again ہمارے پاس ایک order آ چکا ہے ابھی اسے ہم fulfill کر کے دیکھتے ہیں complete کر کے دیکھتے ہیں اگر آپ کا order complete ہو جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ اس dashboard پہ نظر آ رہا ہے order delivered delivered تو یہ والے جو order ہیں یہ complete ہو چکے ہیں اگر یہاں پہ آپ name دیکھیں تو same name کا اگر یہاں پہ ہم اپنا order دیکھیں تو وہ fulfill ہوا با ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا جو order ہے یہ fulfilled ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ والا جو order ہے وہ delivered ہو گیا تو وہ ہم نے کس طرح سے کی ہے ابھی ہم اس order کے ساتھ پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ fulfill کر دینا ہے fulfill ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ mark as paid کرنا ہے کیونکہ اگر payment انہوں نے لے لی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ گیا ہے کہ وہ delivered ہو چکا ہے یعنی کہ payment ان کے پاس آ گئی ہے آپ کے supplier نے payment collect کر لیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ mark as paid کر دینا ہے یہاں پہ تو یہ جو آپ کا order ہے یہ complete ہو جگہ ہے یہ paid آ گیا fulfilled ہو گیا ٹھیک ہے back آتے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھیں تو یہ fulfilled آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو یہ اس طرح سے آپ order کو fulfill کرتے ہیں shopify پہ وہ آپ کے لیے different locations ہو سکتی ہیں جہاں آپ اپنا order track کرتے ہیں اگر آپ local کر رہے ہیں تو آپ کے پاس courier service کا dashboard ہوگا آپ ادھر سے track کر سکتے ہیں اگر آپ prepaid کر رہے ہیں cg drop shipping کے ساتھ یا کچھ اور کر رہے ہیں تو آپ کے پاس tracking ہوگی جب order fulfill ہوگا تو یہاں پہ آکے آپ order کو complete کر سکتے ہیں یہاں پہ details ساری input کر کے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا تو like کر دیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپ